بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل کہانی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین آپ کو یاد ہوگا تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو منارے پاکستان لاہور میں تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا یہ جلسہ دراصل عمران خان کا احیاء نہیں تھا یہ پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کی قوت کو دوبارہ اُبھرنے کا ایک شاندار مظاہرہ تھا اس جلسے کے بعد امید یہ کی جانے لگی کہ سیاست کے اندر جو دھاندلی جالی مینڈیٹ اور مسنوعی قیادت کا محول پیدا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا عمران خان کے اُبھار کو پہلے سے موجود جو سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے اپنے لئے خطرہ سمجھا انہوں نے یہ تاثر ہر دن مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کی کہ عمران خان کو کچھ قوتیں اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ عمران خان کو حقیقی طاقت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ جب وہ وزیراعظم بھی بن گئے تو قومی اسمبلی کے اندر انہیں سیلیکٹڈ کہا گیا اگر وہ سیلیکٹڈ تھے اگر ان کو کوئی خاص قوت لے کے آئی سیاست میں اور طاقت میں تو آج تو ساری قوتیں ان کے خلاف ہیں تو عمران خان کیوں مقبول ہیں یہ ایک سوال ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی جو مقبولیت تھی اس وقت کی اس کو کچھ قوتوں نے اپنے لیے ایک فائدہ بخش طاقت بنانے کی کوشش کی ہو یہ مانا جا سکتا ہے لیکن عمران خان کا وہ جو ابحار تھا اس کی کلی طور پر اسے مسنوی قرار دینا میرے خیال یہ ان سے زیادتی ہے اس جلسے کا ذکر میں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ جو اپنے مطالبات ہیں وہ عوامی دباؤ کے ذریعے سے عوامی قوت کا مظاہرہ کر کے اور عوامی منڈیٹ کے ذریعے سے تسلیم کرانے کی کوشش کی دوہزار گیرہ کا یہ جلسہ جو ہے اس میں سب سے پہلے جو نمائع ہو کے بعد سامنے آئی وہ وہی تھی جو عمران خان اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو نظام ہے اس میں سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے الیکشنز دھاندلی سے پاک ہونے چاہیے اور ملک کو خوشحالی ترقی کی ضرورت ہے اس میں کوئی بری بات نہیں تھی یہ ایجنڈا تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کا ہے لیکن اس کے ساتھ کمیٹمنٹ باقی جماعتوں کی کتنی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے باقی جماعتوں کو تین تین چار چار بار یہاں پہ اقتدار ملا ہے اب بھی پی ڈی ایم اقتدار میں ہے اور سابقہ حکمران جماعتیں اس کا حصہ ہے یہ جماعتیں کس قدر فعال ہیں کس قدر ملک کے لیے کرامت ثابت ہو رہی ہیں ان گیرہ ماہ میں دیکھا جا سکتا ہے اور کوئی اتنی دور اندشی کی بھی ضرورت نہیں خدای طور پر جسے عطا ہو یہ عام بندہ بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ اگلے گیرہ ماہ میں بھی یہی کچھ ہوگا ملک کے جو حالات ہیں جس طرح سے ملک چلایا جا رہا ہے اور جس طرح کی قیادت ہمارے سامنے ہے جسے ملک چلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس میں اتنی اصداد نہیں ہے پچھلے کچھ عرصے میں اگر میں بتاؤں کہ پالیسی اعلانات ہوتے ہیں اور پھر واپس ہو جاتے ہیں سلاب آیا اس ملک میں اور سلاب کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کسان بدحال ہو گئے حکومت نے اعلان کیا کہ کسانوں کے لیے ایک پیکج دیا جائے گا ایک سو اسی ارب روپے کا پیکج اناؤنس کر دیا گیا اور اس پیکج کے تحت اشتہارات چھپے عدی عدی صفات کے بڑے اخبارات میں ٹی وی پہ کمپین چلی اپنی پسند کے جنرلس بٹھا کے آپ نے وہ کلپ دیکھے ہو گئے اپنی پسند کے جنرلس سامنے بٹھا کے ان سے تعریف سنی گئی انہوں نے کہا جناب وزیراعظم شباز شریف صاحب آپ نے تاریخ میں جو پیکج دیا کسانوں کو اس سے اچھا ہوئی نہیں سکتا اس کے بعد کیا ہوا بعد میں یہ ہوا کئی ماہ ہوگئے پیکج پر عمل درامل نہیں ہوا اور آخر کار جنوری دو ہزار تئیس میں نافذ کیے بغیر اس پیکج کا خاتمہ کر دیا گیا اشتہار چھپے تعریفیں کروائیں حکومت کے سرکاری خزانے میں جو ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے بھرتا ہے وہ ٹیکس سے بھرا ہوا خزانہ خالی کیا گیا اور کسانوں کو کچھ نہیں ملا اس کے بعد اناؤنس کیا گیا کہ جناب ہم آپ کو ابھی حال کی بات ہے آپ کو دیتے ہیں پیٹرول اور پیٹرول اس طرح سے ہوگا کہ جو مرساگل چلانے والے جو رکشہ چلانے والے جو چھوٹی گاڑیوں والے ہیں ان کو پچاس رپے فی لیٹر سبسیڈی دیتے ہیں پھر خیال آیا کہ یہ شاید کم ہے اگلے دن وزیر مملکت جو ہیں تیل کے مصدق ملک صاحب وہ بیٹھے اور انہوں نے اسی سٹائل میں جیسے وہ مریم اورمزے یوں کرتی انگلی انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ جناب آپ وزیراعظم نے مجھے ہدایت کی ہے مجھے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ لوگوں کے خدمت کی جائے انہیں سہولت دی جائے اس صورتحال میں تو اس وجہ سے ان کے حکم پہ ایک سو رپےال پر لیٹر سبسیڈی دے رہا ہوں چھوٹی گاڑی والوں کو رکشے والوں کو موٹسیکل سواروں اس علان کا حشر کیا ہوا دو دن نہیں گزرے حکومت کو پتا چل گیا کہ یہ ناقابل عمل ہے منصوبہ اس وجہ سے کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ساتھ ہی پیٹرول کے قیمت بڑھائی جائے گی باقی لوگوں سے اضافی پیسے لیے جائیں گے اور پھر ان پیسوں سے وہ غریب جو چند تھے ان کو سبسیڈی دی جائے گی اور پھر اس میں یہ بھی اکومت بھول گی کیلکولیشن کرتے ہوئے کہ موٹسیکل اور چھوٹی گاڑی والوں کو چلیں سبسیڈی دے دیں گے لیکن وہ جو کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس موٹسیکلیں بھی نہیں ہیں جو پیدل چلتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں تو اس بڑی پبلک ٹرانسپورٹ کو جب مہنگا پیٹرول ملے گا تو وہ کروڑوں جو لوگ بلکل غریب ہیں غریب ترین ہیں جو لوگ جائے غریب کو رلیف دینے کے مزید ان پہ ایک مصیبت بن کے نازل ہونے والی تھی تو جب کسی نے ہوش دلایا تو یہ بھی واپس لے لیے پھر آپ کو وہ اعلان بھی یاد ہوگا جب چند دن کے لیے یہاں پہ پنجاب میں حمزہ شباز وزیر اللہ بنے تھے انہوں نے کچھ اعلان کیا تھا بجلی کے بلوں کے حوالے سے پہلے کہا کہ جن کو سو یونٹ آتے ہیں ان کو فری کر دیا جائے گا پھر چند دن کے بعد کہا کہ نہیں جسے تین سو یونٹ بھی لاتا ہے وہ ماف کر دیا جائے گا وہ اعلان بھی نہیں ہوا ویسے بھی یہ سوال اٹھا تھا اس وقت کہ ایک صوبے کا وزیر اللہ وفاق کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے بجلی کا جو محکمہ یہ وفاق کا ہے تو اس وقت کہا گیا کہ کیوں نہیں کر سکتے لوگوں کو برا لگایا ہے کہ حمزہ شباز نے ریلیف دیا ہے اب یہ سارے فیصلے واپس ہیں اس استعداد کے مالک ہیں یہ ہمارے حکمران حکمران ایک اور استعداد کا پہلو دیکھ لیں آئی ایم ایف ان کی ساخ پہ اعتبار نہیں کر رہا آئی ایم ایف کی ساری شرائط انہوں نے پوری کر دی ہیں لیکن عالمی ادارہ ان کی ساخ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کرزے یہ گممنٹ جب لے گی تو برباد کر دے گی جیسے پہلے کیے یہ اسے کرزوں کی واپسی کا کوئی پلان نہیں دے رہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پلان دے کہ کرزے واپس کیسے کریں گے یہ نہیں کر پا رہے اس کار کردگی کے ساتھ آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جناب لوگ آپ کو قبول کریں ابھی عمران خان کی بات ہم کر رہے تھے تو جل سے عمران خان نے دیئے دھاندری کے لیے خاتمے کے لیے دھرنے بھی کیے پارلیمنٹ کے سامنے آپ نے دیکھا دھرنہ دیا اور کیا وہ غلط تھا وہ بعد میں چار ہلکوں کی جو جن میں سے چند ہلکیں کھولے گئے اس کے نتائج نہیں آپ کو پتا وہ نتائج غلط نکلے عمران کی توقعوں کے مطابق اور وہاں پہ ری الیکشن بھی ہوئے پھر دو ہلکوں میں ایک ہلکے پہ خواجہ صادر فیق نے سٹے لے لیا ایک ہلکے کے ووٹوں کی پرتال جو تھی خواجہ صف کے وہ درست قرار دی گئی اور جو دو ہلکے تھے وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوا ایک سیڈ تحریک انصاف نے جیتی اس میں سے اور ایک سیڈ جو تھی سپیکر قومی اسمبلی عیاض صادق والی وہاں پہ عیاض صادق صرف دوبارہ پانچ سو ووٹوں سے جیتے تھے آن ریکارڈ ہے سارا کچھ اور پانچ سو ووٹوں سے اس طرح جیتے تھے کہ پوری حکومت کے وسائل ان کے ساتھ تھے یہ کسے نہیں پتا اب عمران خان غلط کیا کر رہے ہیں عمران خان جلسے کرتے ہیں سیاسی رہنمہ یہی کرتے ہیں کیا وہ ہتھیار اٹھا لیں کیا وہ تشدد پہ اتر آئیں تو ایسا سیاسی رہنمہ نہیں کرتے اور عمران خان بھی مسلسل یہی دیا دے رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے عمران خان نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے لاہور میں جلسے کا ابھی اس میں بہت وقت ہے دو دن ہے اس دوران حکومت جو پلاننگ کر رہی ہے کئی طرح کی ہے اس جلسے کو سبوتاج کرنے کی روکنے کی اگرچہ قانونی طور پر عمران خان کو اجازت دے دی گئی ہے لیکن جس طرح حکومت ہر گھنٹے کے بعد اپنی پالیسی عمران خان کے بارے میں تبدیل کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں آخر تک کہ اس جلسے کا کیا بنتا ہے لیکن اگر یہ جلسہ ہو گیا تو یقین کریں کہ یہ لاہور کے بڑے جلسوں میں سے ایک ہوگا اور یہ جلسہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ سے ایک نیا رجحان سیٹ کر سکتا ہے حکومت ان دنوں عمران خان کے خلاف جتنے ہتھکنڈے استعمال کیے گرفتاریاں ہوئیں ان پہ مقدمات جو ہیں وہ سوہ سو سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہر روز نئے مقدمات درج ہو رہے ہیں عمران خان بات کرتے ہیں اپنی سکیورٹی کے حوالے تو ہنس کے ٹال دیا جاتا ہے اور لوگ جو اس ہنسی کو دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھے حکومتی وزیر داخلہ کے وہ سوال کر رہے ہیں یہ کہ اس ملک کے ایک منتخف وزیر آزم نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا تھا اس نے کتاب بھی لکھی if I am assassinated وہ قتل کر دیا گیا ہے ایسے لوگ اس وقت بھی ہنس رہے تھے ایسے لوگ اس وقت بھی ہنس رہے تھے جب بینظیر بھٹو کو خدشات تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا انہیں قتل کر دیا گیا یہ لوگ پھر بھی ہنس رہے تھے عمران خان نے جب کہا کہ وہ مارچ میں جا رہے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے ایسے لوگ پھر بھی ہنس رہے تھے اور عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ایسے لوگوں کی ہنسی کیا نام دیں آپ اسے خود ہی اگر وہ سوچتے ہوں کہ ایسی ڈھٹائی کو کیا نام دیں تو اس پہ غور کریں پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو حالیہ اناؤنس کیا گیا جلسہ ہے یہ ان تاریخوں سے لگ بھگ قریب قریب ہے جس میں نواز شریف کی واپسی بتائی جا رہی ہے نواز شریف پندرہ دن کے اندر آ سکتے ہیں داستین کے اندر آ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے اس طرح کی تاریخ تو کیا یہ جلسہ جو ہے یہ نواز شریف کے آنے کے لیے خطرہ نہیں ہوگا اور نواز شریف جو توقع کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کچھ لوگ بھیجے ہیں پنڈی میں آئے ہیں لاہور میں آئے ہیں وہ منظم کر رہے ہیں کچھ گنڈوں کو کچھ شرکاری اداروں کو کچھ اپنے پارٹی ورکرز کو کہ جب نواز شریف آئیں تو اس طرح کا ایک جلسہ جلوس استقبالیہ بنایا جائے تو اب مقابلہ ہے عمران کا ایسے نواز شریف کے ممکنہ استقبال کے ساتھ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اسی طرف آنا چاہیے لوگوں کو پرامن سیاسی جدو جہد کی طرف ہی لانا چاہیے تشدد یقیناً کئی قوتوں کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے وہ معاملات کو تشدد کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں عمران خان کی اکل مندی اور دانش مندی یہی ہوگی کہ وہ ان قوتوں کی منصوبہ بندی کو ناکام بنائیں خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ جس ایجنڈے پہ ہیں اسے ناکام کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ عمران خان لوگوں کو فعال کریں خود عدالتوں کا سامنا کریں اور جو بھی انفرمیشن ان کے پاس آتی ہے وہ مسلسل لوگوں سے رابطے میں رہ کے ان کو اس کی معلومات دیتے رہیں پاکستان لوگوں نے بنایا ہے پاکستان کی جمہوریت کے محافظ لوگ ہیں لوگوں نے آئین کے ذریعے سے اس جمہوریت کو بچانا ہے کسی قوت کو یہ موقع نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مٹھی بار سیاسی اناثر مسترد شدہ قوتیں لوگوں کی مقبول قیادت کے راستے میں کھڑی ہو جائیں اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی